دیکھتی ہے یہ نا زفر بھائی میں کتنا لمبا سوال پوچھتی ہوں تاکہ کم سے کم آپ سوال سمجھ جائیں میں سوال دہرا کر پوچھتی ہوں تاکہ آپ سوال سمجھ جائیں لیکن تب بھی آپ میرا سوال سمجھے نہیں میں تو خود کہہ رہی ہوں جس بات کا آپ جواب دے رہے ہیں کہ ہم نے زیادہ ایلوکیٹڈ راجنگ کو کیا میں تو کہہ رہی ہوں کیا آپ نے اسی لئے میں سوال یہ پوچھ رہی ہوں اب سوال سنیے میرا بیہار اور آندھر پھر انہی کا نام بار بار کیوں سنائی پڑھ رہا تھا بجٹ میں صحیح یوگیوں کو خوش کرنا تھا یا ویرودھیوں کو چڑھانا تھا یہ سوال ہے رومانہ جی آپ کے سوال کو سمجھ رہا ہوں کوئی بے کوف نہیں بیٹھا ہوں کہ آپ کے پانچ منٹ کے سوال کو نہیں سمجھ پاؤں گا لیکن اس کا آنسر نہیں جو آپ بول رہے ہیں نہ تو کسی کے چڑھانے کے لیے نہ کسی کو ورگلانے کے لیے آپ کے ذرا ایک نکال کے دیکھائیے کوئی بھی پرانا اتحاس اٹھا کے دیکھ لیجئے کوئی ایک بجٹ دیکھائی جس میں سب اسٹیٹس کا نام ہو تو میں بالوں گا کہ ہاں سب اسٹیٹس کا نام لینا چاہیے یہ بے کوفی والی بات جو کر رہے ہیں اپوزیشن کے لیے ان سے پوچھئے کہ باقی کسی اسٹیٹس کا ہر اسٹیٹس کا نام لیا گیا ہے کسی بھی بجٹ میں روپیہ کے سمجھ میں کانگریس کے سمجھ میں کبھی بھی لیا گیا ہے پہلے یہ بات کیا دیتے ہیں یہ بے وخوفی کی بات کر رہے ہیں آپ لوگ آئیے بھدوریا جی بے وخوفی کی بات کر رہے ہیں آپ لوگ کونسا ایسا بجٹ ہوتا ہے جس میں سارے راجیوں کی نام گنایا جاتے ہیں یہاں پر کیا ہو گیا اگر اس بار دو راجے جو ہیں ان کا زیادہ ذکر ہو گیا بیہار اور اندرپردیش اور وہ بھی تو اسی بھارت کے ہی راجے ہیں نا تو پھر چڑکی ہو رہی ہے میں تو کہہ رہا ہوں اچھی بات ہے آپ نے بیہار کو پیکیج دیا اندرہ کو دیا اچھی بات آپ نے دیا تو آپ کو یاد رکھنا چاہیی تھا اترپردیش بھی جہاں سے آپ اسی سیٹ جیتنے کا دم بھرتے تھے آپ اترپردیش کا نام آپ اس لیے نہیں لینے میں آپ ڈڑھنے لگے اترپردیش کا نام لینے میں آپ اس لیے بھاگنے لگے کیونکہ آپ ایوڈیا ہار گئے ایوڈیا سے ہارنے کے بعد آپ اتنا چڑ گئے اترپردیش کی اندر سے کہ آپ اترپردیش کا نام لینے میں بھارتی جنتہ پارٹی کو ڈل لگنے لگا کیونکہ آپ وہاں سیٹیں ہار گئے وہاں تیتی سیٹیں آئی ہیں اس لیے آپ کو لگتا ہے اترپردیش سے کوئی مطلب نہیں ہے یہی اترپردیش کی جنتہ ہے جس نے پیچھل بار آپ کی سرکار بنائی تھی اور آج آج اترپردیش کی جنتہ نے آپ کو ہرا دیا تو اترپردیش کی جنتہ کے لیے آپ نے چھوڑ گیا ایک اترپردیش جنتہ کو کچھ نہیں دینا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سیدھا سا سوال ہے جس کا آپ جواب دے دیجئے گا کیا ستر سال سے اوپر ہمارے جو بجرگ تھے جن کی فری علاج ہونے کی بات تھی کیا آپ نے کر دیا اس بجٹ میں میں پوچھ رہا ہوں بتا دیجئے گا جاتے جاتے میں پوچھ رہا ہوں کیا آپ سب انتجار کر رہے تھے تو آپ نہیں کیا اس میں آپ نے سمارٹ سٹی بھی بھول گئے اس کے پہلے تو آپ اسمارٹ سٹی کی باتیں کر دیتے اپنے بجٹ میں اس وار اسمارٹ سٹی بھی گائے بھے آپ کے بجٹ سے اور ہر سال آپ بجٹ کی بات کر دیتے تو مانگنگا کی بھی بات ہوتی تھی اس وار آپ مانگنگا کو بھی بھول گئے مانگنگا بھی آپ کو یاد نہیں آئی سوال یہ ہے سنلی جے کان کھول کے سوال یہ ہے کہ آپ کو اب ایسا لگنے لگا ہے کہ ہم کو بیساکھی پہ ہم ہیں تو ہماری جو کیا ہے کہ آپ کسانوں کا جو لاغت کا جو مل ہے لاغت کا مل تو آپ نہیں دے پا رہے ہو لیکن سرکار جو بنی ہیں ان لوگوں کا مل تو آپ چکا دے رہے ہیں اس میں کوئی دورائے نہیں ہے جن کی بجے سے آپ کی سرکار بنی اس کا مل چکا رہے ہو لیکن کسان کی لاغت کا مل نہیں دے رہے ہو کسان انتجار کرتا رہا ایک سیکنڈ اور کسان یہ بھی انتجار کر رہا تھا جو کسان اناج پیدا کرتا ہے اس کا صحیح دام مارکیٹ میں مل جائے وہ کیا بے بسطہ کرو گا اس کا بھی انتجار کر رہا تھا وہ بھی آپ نے کچھ نہیں کیا تو نہ یوان کے لیے نہ چھاتنوں کے لیے آپ دور آ رہے ہیں آپ اپنے آپ کو سپرا صاحب آپ کا کنیکشن کچھ کٹ گیا تھا اس وجہ سے میں بیجے پی کے بعد سیدھے آپ کے پاس نہیں آئی میں نے نوراک بھدوریا کو بیچ ملیا میں آریوں زفر بھائی ایک ریاکشن کانگریس سے اس کے بعد آپ ہی جواب دے دیجئے گا سپرا صاحب یہاں پر مہاراشتر کو لے کر specifically سہید زفر اسلام صاحب نے ایک آئے کہ صاحب مہاراشتر کو بھی تو دیا گیا UP number one پر ہے budget allocation کے حساب سے یہ بے وجہ کا مددہ ہے جو وپکش اٹھا رہا ہے مطلب budget بہانہ ہے سر وپکش کو کوئی نہ کوئی مددہ چاہیے بس سرکار کو گھیرنے کا یہ 99 پر جو پہنچ گیا ہے آپ لوگ یہ اسی کی وجہ سے وپکش کے حسلے بلند ہیں سر اسی لئے نیا target budget کو لے کر سرکار پر سادھا جا رہا ہے دیکھیں رومانہ جی اگر budget کے بہانے سے سرکار بار بار جملے داگے گی اگر سرکار جو ہے وہ آکڑوں کی جگلری ماتر کرے گی ابھی جس طرح سے بی جے پی کے پروکتہ نے آکڑوں کی جگلری کرنے کا پریاس کیا اگر اتر پردیش کو سب سے زیادہ آپ نے فنڈ دیا ہے تو پھر اس کا نام لینے میں کیا حرکت تھی جو سماجوادی پارٹی کے پروکتہ نے کہا انہوں نے ٹھیک کہا ہے تو اگر آپ آکڑوں کی جگلری کروگے اگر آپ اس طرح سے سرکار بچاؤ بجٹ لاؤگے یا کرسی بچاؤ بجٹ لاؤگے اگر آپ کسانوں کو سمرتھن مولید دینے کے بدلے اپنے دو راجیت جن کی بیساکھیوں پر آپ کھڑیوں انہیں سمرتھن مولید دوگے تشتی کرن کروگے اگر آپ اپنے ادیوگ پتیوں کی تشتی کرن کرنے والا بجٹ لاؤگے اگر میڈل کلاس کو آپ پیٹ دوگے اس بجٹ کے اندر اگر ان کے اوپر سے انڈیکسیشن بھی نکال دوگے اگر ان کے ڈیویڈنز پر آپ اور ٹیکس لگا دوگے تو پھر میڈل کلاس جائے گا کیا کہنے والے نے خوب کہا ہے کہ گریبوں کو تو راحت مل جائے گی تو یہ بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے یہ آکڑوں کی جگلری کرنا بند کرے آکڑوں کی جگلری کر کے یہ ساری دنیا کو بے وکوب بنانا چاہتے ہیں انہوں نے سینئر سیٹیزن کے لئے ٹھیک کا ابھی سینئر سیٹیزن کے لئے کیا کیا ہے جراز پشتی کرن دے 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 نا اگر آپ نے سینئر سیٹیزن کو کوئی ریاق کی ہے سارا آپ لوگ سارے مددے بھی لیائیں گے چچا سٹیپ بائی سٹیپ بڑھائیں گے نا سر آگے لیکن ابھی تک آپ نے اور انوراک بدوری نے جو بات رکھی اور سید زفر اسلام صاحب نے جو سوال پوچھا تھا کہ بے وکوفی کی بات کر رہے ہیں تو مطلب زفر بھائی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سب بے وکوفی کی بات نہیں ہے دراصل سرکار کی چالاکی کو بے نکاب کر کے رہیں گے یہ ٹھان لیا ہے بے پکش نے کیا سرکار کی چالاکی ہے ارے بھائی اب میں آپ کو بتاتا ہوں سرکار نے تشتی کرن کیا کس بات کا تشتی کرن وہی تو میں بول رہا ہوں آندھرہ پردیش اگر سیریل وائز نکالیے تو آج نوے اسٹھان پہ ہے اور ان کے سمیے میں پاتھوے اسٹھان پہ رہتا تھا لارڈ الوکیشن میں درہ دوہ در بہارہ کا بجب ٹھٹا کے دیکھئے الوکیشن دیکھئے برادرہ پردیش کو کتنا الوکیشن ہوا ہے اور کس سٹیٹ کے بعد ہے پاتھوے اسٹھان پہ ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور جو ابھی بھدوریا جی کہہ رہے تو ستر سال کے لوگوں کا ستر سال کے لوگوں کا جو ہے وہ ابھی جیسے انانسمنٹ ہوا تھا انٹرین بجیٹ پہ وہ قائم ہے ستر سال ستر سال کے لوگوں کو آئیشان بھارت اسکیم میں پورا پورا جو پراؤدان اسٹر ملتا رہے گا یہ بات آپ کو بتاتے میری بات سنیے میں نے آپ سے سندر سوال پہنچا پہلے آپ ستر پلس لوگوں کے لیے موب تلاج ہر چیز کا آپ کارڈ وارڈ میں جو کہنا ہوں سن لیجے آپ آپ اس کو ادھر گھار میل مفتلاج کی ان کی بات آپ نے نہیں کی آپ بھول گئے میں ایک سیکنڈ میں ایک منٹ انڈرانک بہدوریا زفر بھائی یہ درسل انڈرانک بہدوریا یہ دو سال چوبیس میں ابھی جو بیجے پی نے مینیفیسٹو میں وعدہ کیا تھا کہ ستر سال سے زیادہ عمر کے سب بزرگ آیوشمان والے نہیں سر سب بزرگ سب کا علاج مفت ہوگا آیوشمان نہیں تھا یہ چناوی وعدہ تھا اور درسل انڈرانک بہدوریا پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ بجٹ آیا تو وہ مضبوط وعدہ جو تھا گیارنٹی والا وعدہ وہ پورا کیوں نہیں کیا یہ سوال ہے سر ان کا نہیں وہ سمجھ نہیں پا رہے ہواب لے لاتے ہیں آئیے زفر بھائی آئیے ہنڈر پرسنٹ ہوگا میں وہی تو کہہ لکھ آرے میں آرے چھوڑی ہنڈر پرسنٹ کیا ہوگا جب بجٹی پاس کر دیا آپ نے بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہیلتھ کیر کے لیے آرے آرے تم بھائینار پرینٹس پہ جاؤ گے بھائی تو تمہیں سب مل جائے گا نہیں کہاں مل جائے گا یہیں بول دو نا آرے آپ سمجھیں گے جیسے آپ جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دوپہر ڈھائی پہ آئے بابیدہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آن ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤن لوڈ کیجئے ABP لائیو ایپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ABP نیوز آپ کو رکھے آگے بابیدہ موسیقی немнож جد будھываем ببانی گفتر کسی اور پیوک پورے کسی اور موسیقی نین میں place بتاnh Será